موسیقی آپ سن رہے ہیں سریمت باغوت گیتہ پچھلے چار سلوکوں میں آسور صبح والے منوشوں کے لکشن اور آچرنم بتا کر اب اگلے چار سلوکوں میں ان کے اہنتا، ممتا اور مہا یکت سنکلپوں کا نیروپن کرتے ہوئے ان کی درگتی کا ورنن کرتے ہیں میں سوچا کرتے ہیں کہ میں نے آج یہ پرابت کر لیا ہے اور اب اس منورت کو پرابت کرلوں گا میرے پاس یہ اتنا دن ہے اور پھر بھی یہ ہو جائے گا بھے سترو میرے دوارہ مارا گیا ان دوسرے سترو کو ابھی میں مار ڈالوں گا میں ایشور ہوں، ایشوریوں کو بھوگنے والا ہوں میں سب صدیوں سے یکت ہوں اور بلوان تتہ سکی ہوں میں بڑا دنی، بڑے کٹم بالا ہوں میرے سمان دوسرا کون ہے؟ میں یک کروں گا، دان دوں گا اور آمود پر موت کروں گا اس پرکار اجیان سے مویت رہنے والے، تتہ انیک پرکار سے برمیت چت والے، محروب جال سے سما برت اور بشیہ بھوگوں میں اتنت آسکت آسور لوگ مہان اپویتر نرک میں گرتے ہیں پندروے سلوک میں بھگوان نے کہا تھا کی بے لوگ یک کروں گا ایسا کہتے ہیں اتھے اگلے سلوک میں ان کے یک کا سورو بتایا گیا ہے بے اپنے آپ کو ہی سریشٹ ماننے والے گمنڈی پرسدن اور مان کے مت سے یکت ہو کر کیول نام ماتر کے یوگو دوارہ پاکن سے ساستر مدی رہت جیجن کرتے ہیں اس پرکار آسور سباب والے منشوں کے یک کا سورو بتا کر اب ان کی درگتی کے کارن روپ سباب کا ورنن کرتے ہیں بے اہنکار، بل، گمنڈ، کامنا، آدھی کرو دادی کے پرائن اور دوسروں کی نندہ کرنے والے پروش اپنے اور دوسروں کے سریر میں استثمج انتریامی سے دویس کرنے والے ہوتے ہیں اس پرکار ساتھوے سے اٹھاروے سلوک تک آسوری سباب والوں کے درگون اور درچار آدھی کا ورنن کر کے اب ان درگن درچاروں میں تیاجی بدھی کرانے کے لیے اگلے دوسر لوکوں میں بھگوان بیسے لوگوں کی گھوڑ نندہ کرتے ہوئے ان کی درگتی کا ورنن کرتے ہیں ان دویس کرنے والے پاپا چاری اور قرور کرمی نرہ داموں میں سنسار میں بار بار یاسوری یونی میں ہی ڈالتا ہوں ہے ارجن بے بوڑ مجھ کو نا پراپت ہو کر جنم جنم میں آسوری یونی کو پراپت ہوتے ہیں پھر اس سے بھی اتی نیچ گتی کو ہی پراپت ہوتے ہیں ارتات گور نرکوں میں پڑتے ہیں آسور سباب والے منشوں کو لگاتار آسوری یونیوں کے اور گور نرکوں کے پراپت ہونے کی بات سن کر یہ جگہ سا ہو سکتی ہے ان کے لئے اس درگتی سے بچ کر پرم گتی کو پراپت کرنے کا کیا اپائے ہے اس پر اب دوست لوگوں میں سمجھ درگتیوں کے پردان کارن روپ آسوری سمپتی کے تروید دوستوں کے استان کو کتھماپت کرنے کی بات کہتے ہوئے بھگوان پرم گتی کی پراپتی کا اپائے بتاتے ہیں کام، کرود، لوگ یہ تین برکار کے نرک کے دوار آتما کا ناش کرنے والے ارتات اس کو ادو گتی میں لے جانے والے ہیں اتیو ان تینوں کو تیاغ دینا چاہیے ہے ارجن ان تینوں نرک کے دواروں سے مکت پھوس اپنے کلیان کا آچھرن کرتا ہے اس سے بھگو پرم گتی کو جاتا ہے ارتات مجھ کو پراپت ہو جاتا ہے جو اپیوکت دیوی سمپتہ کا آچھرن نہ کر کے اپنی مانیتہ کے انوشار کرم کرتا ہے بھگو پرم گتی کو پراپت ہوتا ہے یا نہیں اس پر کہتے ہیں جو پروش ساسطر ویتی کو تیاغ کر اپنی اچھا سے من مانا آچھرن کرتا ہے بہن نہ صدی کو پراپت ہوتا ہے نہ پرم گتی کو اور نہ سکھ کو ہی ساسطر ویتی کو تیاغ کر کیے جانے والے من مانے کرم نشول ہوتے ہیں یہ بات سن کر جگیاسہ ہو سکتی ہے کہ ایسی استطی میں کیا کرنا چاہیے اس پر کہتے ہیں اس سے تیرے لیے اس کرتویے اور اکرتویے کی ویوستہ میں ساسطر ہی پرمان ہے ایسا جان کر تو ساسطر ویدی سے نیخت کرم کرنے ہی ہو گیا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ پریاست اچھا لگ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آپ سن رہے سریمت باغوت گیتا پچھلے چار سلوکوں میں آسر صبح والے منوشوں کے لئے تیرے لئے جانا ڈیو پچھلے چیز باغوت گیا ہے اور شیئر کرنے من جانا